ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دنیر یہ دنی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دنیر کب ہوش لوگے نوجوانوں کب تک یہ بے حیائی کب تک یہ میوزک پہ تھرک نہ آخر کیوں ہمارے عقلوں پر اتنے پردے پڑ گئے ہر جگہ دشمن ہمارا استحصال کر رہا ہے ہر جگہ اسکول میں وہی کالیج میں وہی پرائیمری میں وہی یوکے جے وہ معصوم بچے اور ان کے روحانیہ سے کھلوار کیا جا رہا ہے گیدرنگ کا پروگرام ہمارے اسکولوں میں ہو رہا ہے اتنے حیاء سوز ایمان سوز ڈرامے ان کو دیے جا رہے ہیں علمان الحفیظ اور یہ دیندار ماں اور خالہ اور بھوپی اور چاچی اور مامی اور کامی سارے برقہ پہنے لائن لگائے جا رہے ہیں کیوں انہوں نے ایک پیرنٹس کو بلایا تھا پچاس ایک گھر سے جا رہے ہیں کہ میرا بچہ گیدرنگ میں حصہ لیے ہوئے ہیں کیا کرے گا تیرا بچہ اور تیری بچی نیم برہنہ لباس پہن کر میوزک پر تھرکے گی اور سارے شریعت کو دبا سارے عام کرے گی اور یہ مسلمان بے غیرت دیکھ کر بیٹھے گا خوش ہوگا اور اپنے حلال کمائی سے اس کو انام دے گا میں کرناٹکہ میں تھا گیدرنگ ہو رہی تھی مجھے بتانے والے نے بتایا وہ نوجوان بچی نیم برہنہ لباس پہن کر اسٹیٹ پر جو ڈنس کر رہی ہے وہ مسلمان کی بیٹی ہے اور اس کے باپ کا نام لوگ اس کو نبی کہہ کے پکار تھے کیا وہ دکھائیں گے کل قیامت کی دن اللہ کیا ہوگا ہمارا نوجوانوں آخر اتنے کیوں زلد کے غار میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں ہر جگہ ہمارا استحصال کیا جاتا نوجوانوں کو عقل نہیں آتی کیوں یہ احتجاج نہیں کرتے کیوں ہمارے عزتوں سے کھلوار کیا جا رہا ہے ہم برداش نہیں کریں گے ہم خود بھی شریک نہیں ہوگے گھر کا کوئی فرد شریک نہیں ہوگا اور نہ کسی کو شریک ہونے دیں گے محبتوں سے سمجھائیں گے لپٹ جائیں گے گلے پڑ جائیں گے روئیں گے لیکن کسی کو حرام راستے پر جانے نہیں دیں گے پتہ ہے تمہیں اللہ کو جلال دلہ رہے ہیں اللہ کے جلال کو دعوت دے رہے ہیں اور یہ اپنے قال سے حال سے کر رہے ہیں اللہ ہم مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے کٹ رہے ہیں پھر بھی عقل نہیں آئے گی کھونٹوں سے باند باند کر ظلم کیا جا رہا ہے تب بھی ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی اجتماعی اس میں دری کی جا رہی ہے پھر بھی ہمارے دلوں میں پسینا نہیں آتا اور یہ دل نہیں پسیشتے اللہ ہم اجتماعی طور پر غارت ہونا چاہتے اس کے علاوہ اور ہے کیا دماغوں میں سارے دنیا میں پیسے جا رہے ہیں لاشیں سڑ رہی ہیں بدبوہ رہی ہیں اور ایسے عالم میں میری بہن اور میرا نوجوان بھائی دیجے لگا کر برسر عام ناشتا ہے شریعت کا مزاق نہیں ہے یہ اسلام کا مزاق نہیں ہے یہ پھر اگر کوئی لال بجکڑ انگلی اٹھاتا ہے شریعت پر ہم آس تین چڑھا کر دھرنے دینے لگتے ہیں شریعت میں مداخلت برداشنی کریں گے یہ جرم میرا نہیں ہے اللہ کے نظر میں بڑا مجرم میں نہیں ہوں اگر ہم یہ کہتے ہیں وہ مجرم ہے میری چار انگلیاں کہتی ہے تو منافق ہے تو مجرم ہے تو نے موقع دیا ہے شریعت کا لحاظ تو نے نہیں رکھا قرآن کا پاسو لحاظ میرے پاس نہیں ہے دین کی عدمت میرے دل میں نہیں ہے پردے کی عدمت میرے دل میں نہیں ہے قرآن کے قانون کی عدمت میرے پاس نہیں ہے ہم نے چوک چوک نکر نکر ناقدری کر کے دکھائی ہے جب دشمن بہادر ہوا ہے اب انگلیاں اٹھاتا ہے تو ہم اس کے خلاف آسٹین چڑھاتے ہیں اپنے دل کو نہیں گوستے اے منافق تیری وجہ سے یہ نوبت آئی ہے ایمان والوں کو اپنی انرجی جن کاموں میں استعمال کرنی تھی سب چھوڑ چھاڑ کے ہمیں روڑ پہ آنا پڑا ہے یہ نوجوانوں کی شریعت سے دوری کی وجہ سے قرآن سے دوری کی وجہ سے وہ بہادر اتنا بہادر نہیں ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی کسی لال بھجک کر کے مانے وہ سپوت نہیں جنا ہے جو قرآن پہ انگلی اٹھائے جو شریعت میں مداخلت کی بات کرے واللانی جنا ہے ان کو تو ہم موقع دیتے ہیں ہم ناقدری کر کے دکھاتے ہیں تب جا کے یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں تب جا کے یہ قانون بنانے کی بات کرتے ہیں مرکز تحفظ دنیر یہ دن کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دنیر تحفظ دنیر موسیقی